مجلس احضار پر فائرنگ بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہوا چپرارڈ اور سجیت گڑ سیکٹر میں رہائشی آبادیوں پر بلا اشتیال فائرنگ و گولہ باری پنجاب رینجرز کا دشمن کو قرارہ جواب فیصل آباد میں کینال روڈ پر پولیس مقابلہ ایک پولیس حلکار شہید ایک ڈاکو حلاق ایک فرار اٹک میں حضور پول کے قریب کنٹینر کی وجہ سے حادثہ متبادل راستے کی تلاش میں لیفنن کارل شاہد خائی میں گر کر شہید میجر جلال زخمی ہو گئے بنی گالا ٹینڈ سٹی میں ناشتے کی تیاری کارکنوں کے لیے چنے روٹی اور چائے کا انتظام کارکن تازہ دم پش اپس بھی لگائے پرویز خٹک کی دھمکی کام کر گئی وزیر داخلہ چودری نصار نے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا خیبر پختون خاصے آنے والے مسلح جتھے کی پولیس سے ہاتھا پائی پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی ترجمان وزارت داخلہ کا بیان پنجاب بھر میں آج سے آٹھ نومبر تک دفعہ ایک سو چوالیس نافذ جلسے جلوس رہ لیاں اور چار سے زائد افراد کے جمع ہونے یا اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی پلانٹڈ سٹوری سکینڈل میں حکومت نے پرویز رشید کو مرکزی کردار مان لیا وزارت اطلاع سے فارغ پرنسپل انفرمیشن آفیسر راو تحسین کو ہٹانے کا فیصلہ تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم خواجہ عاصف اچانک دبائی سے واپس پاکستان پہنچ گئے وزیر دفاع کو ترکی میں دفاعی وقت کی قیادت سے روک کیا گیا وزیراعظم نے دو نومبر وقابینہ کا اچھلاس پولا لیا پل پل بدلتے سیاسی حالات میں وزیر داخلہ چوتری نسار آج بریس کانفرنس کریں گے اہم حقائق سے بردہ اٹھنے کا امکان لوڈ شیڈنگ ختم اور بجلی سستی کریں گے دوہزار اٹھارہ میں عوام ہمارے مقالفین کو پھر مسترد کر دیں گے بہت جل دہشتگردی کا خاتمہ ہو جائے گا وزیراعظم نواز شریف کا پھولنگر میں جلسے سے خطاب میاں صاحب کے پاؤں پھسل گئے توازن برقرار رکھنا مشکل ہے اعتزاز احسن کی پیشگوئی فرطاللہ بابر کا وزیر داخلہ کے استیفے کا مطالبہ موسیقی